بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نسلم على رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ و اشہدو ان محمدا عبدہو و رسولہو اما بعد آج ہماری یہ کلاس بزرشتہ ترتیب کے اعتبار سے 28 نمبر کلاس ہے کیونکہ انشاءاللہ تعالی جس میں ہم کچھ بزرشتہ کلاس کے بارے میں سیکھیں گے اور کچھ آگے کے بارے میں سیکھیں گے اور ہم پہنچے ہوئے ہیں اضافت پہ اور یہ اضافت ہماری زبناً بات ہو رہی ہے اس آیت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب العالمین کے رب لفظ کو العالمین کو الگ پڑھتے ہوئے ابھی ہم بات کر رہے ہیں مضاف اور مضاف کے لہے ہونے پہ آیت چڑھ رہی ہے ہماری الحمدللہ رب العالمین اور بات چڑھ رہی ہے ہماری اس اضافت پہ کہ رب اور لفظ عالمین آپس میں جو مضاف اور مضاف کی لہے ہیں یہ اضافت چیز کیا ہے اچھا ایسے ہے کہ اس سبق کے بارے میں چونکہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں کے سوالات میں جلدی سے لے لوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں پہلا سوال وہ یہ ہے کہ جب ہم نے مضاف اور مضاف علیہ کے اعراب کی بات بھی ہے کہ مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے اور مضاف علیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کتاب اللہ یہ کتاب اللہ جو لفظ ہے آپ اس غور کیجئے گا کہ لفظ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف علیہ ہے اب کتاب کا اعراب لفظ کتاب جو کہ مضاف ہے اس کا احراب تو پیچھے والے عامل کے مطابق آتا ہے یعنی اگر آجائے حاضر کتاب اللہ یا رأیت کتاب اللہ یا فی کتاب اللہ تو کہ لفظ مضاف ہو رہا ہوتا ہے اس کا احراب تو اپنے اس سیاق و سباق کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ مضاف لفظ جو ہے وہ کیا ہے فائل بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے جو بن رہا ہے اس کے مطابق اس کا احراب جو ہے وہ ہوتا ہے مضاف کا احراب تو اس کے مطابق ہوتا ہے اب ہم چرنے ہیں جو مضاف علیہ ہے مضاف علیہ کا احراب کیسے ہوتا ہے ہم نے گزشتہ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ جو مضاف علیہ کا احراب ہے اس میں دو رہا ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو مضاف ہے جو مضاف مثلا ہماری اس مثال میں کتاب ہے تو کتاب عامل ہے جو کہ لفظ اللہ کو جر دے رہا ہے یہ ہے قول تھا امام سیبوئے کا دوسرا قول ہم نے پڑھا تھا کس کا دوسرا قول کس کا ہے امام زجاج کا ان کا قول یہ ہے کہ جیسے ہم نے آگے پڑھا ہے مزاف اور مزاف علیہ کا جو آپس میں معنی ہے مثلا کتاب اللہی اس کا معنی ہے اللہ کی کتاب اور یہاں پہ مفہوم ہے کتاب للہی یعنی اللہ کی کتاب اللہ کی ملکیت کی کتاب وہ کتاب جو کہ اللہ کی ملکیت میں ہیں تو گویا کہ یہاں پہ لام جو ہے وہ پوشیدہ ہے تو امام زجاج فرماتے ہیں امام زجاج کہ جو لام ہے جو پوشیدہ ہے وہ اصل میں یہاں عامل ہے اور وہ یہاں پہ جر دیتا ہے اب اس کے اگلے پوائنٹ پہ ہم نے پڑھا کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان میں تین حرف ہوتے ہیں کبھی یہ کبھی جو ہے من ہوتا ہے کبھی جو ہے فی ہوتا ہے اور کبھی جو ہے لام ہوتا ہے ایک ہے من ایک ہے فی اور ایک ہے لام تین حرف جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ مضاف اور مضاف علیہ کے معنی میں دے رہے ہوتے ہیں اب سوال گویا کہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پیچھے ہم نے جب اعراب کی بات آئی ہے تو صرف لام کا ذکر کیا ہے اور آگے آکے ہم نے تین حرف ذکر کر دیئے ہیں فی، لام اور من فاہ سمجھائی تو کیا امام زجاج صرف لام ہی کو حرفے لام حرف کو صرف اور صرف عامل مانتے ہیں اور فی اور من کو نہیں مانتے ہیں یا تینوں کو مانتے ہیں کیونکہ پیچھے ہم نے پڑا جو قول پڑا ہے کہ اللام عندز زجاج یہی پہلا سوال ہے کہ لام اکیلا جو ہے یہ عامل ہے پہلے ہم عامل کی بات کریں کہ عامل صرف لام ہے یا فی ہے یا من ہے تو یاد رکھ لیں اب اس کا جواب سنیے گا وہ یہ ہے کہ امام زجاج نے جب یہ کہا ہے اللام یہ ہے صرف ہمارا نقل کیا جانا یعنی کسی ایک حرف جر کا بول کے تمام حرف جر مراد لینا امام سیبے فرماتے ہیں کہ مضاف جو ہے یہ لفظ اللہ کو جر دے رہی ہے اور اس کے مقابل میں جو دوسرا موقف ہے امام زجاج کا اس سے یہ ہے کہ جو بھی حرف جر ہو ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے جو بھی حرف جر مانا جا رہا ہے وہ چاہے لام مانا جا رہا ہے چاہے مین مانا جا رہا ہے چاہے فی مانا جا رہا ہے اس میں جو ہے تینوں میں سے کوئی بھی مانا جا رہا ہے وہ حرف جر ہے سیاہ سے جو بھی حرف جر مانا جا رہا ہوگا وہ حرف جر ہی اس کا جو ہے وہ عامل ہے بات سمجھئے جو بھی حرف جر جو ہے وہ مانا جا رہا ہوگا مضاف اور مضاف کے لئے میں چاہے وہ لام ہے چاہے وہ من حرف جر ہے اور چاہے وہ فی حرف جر ہے اب یہ جو حرف جر مضاف اور مضاف کے لئے کے درمیان میں محضوب مانا جا رہا ہے جو عامل مانا جا رہا ہے امید ہے کہ یہ جواب یہاں پہ کلیر ہو گیا جی اب آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس میں پیدا ہوتا وہ یہ ہے کہ آیا تین حرف جرد کے علاوہ کوئی اور بھی حرف جرد یہاں پہ مانے جا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اصل جو مفہوم ہے نا ایک نسبت ہے جس کو ہم اضافت کہتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم لفظ کتاب کتاب اللہ ہی کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو نسبت جو ہو رہی ہوتی ہے نسبت کتاب کی اللہ کی طرف یہ ایک اضافت اضافت کا معنی بھی نسبت ہے اس اضافت کا معنی بھی جو ہے وہ نسبت ہے اب یہ جو نسبت ہے آپ درمیان میں یہ جو اضافت ہے اس میں جو مفہوم پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ تین میں آتا ہے یا تو لام میں یا من میں یا فی میں اور یہاں فی کا مطلب ذرف ہے من کا مطلب جو ہے وہ باز کا معنی ہے اور لام جو ہے یہ تقلیق کے معنی ملک کے معنی میں ملکیت کے معنی میں کیونکہ جب ہم مضاف اور مضاف علیہ بات کرتے ہیں تو گویا کہ ایک جو ہے درمیان میں نسبت ہے ایک تعلق ہے مضاف اور مضاف علیہ کا جس نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے اور یہ نسبت جب الفاظ میں تعبیر کریں گے تو وہاں یا تو پہلے لفظ کو ملکیت میں دینا چاہتے ہیں یا دوسرے لفظ کو پہلے کے لیے ضرب بنانا چاہتے ہیں یا پہلے کو دوسرے کا جو ہے وہ جز بنانا چاہتے ہیں تو چونکہ مفہوم اس اضافت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ لام ہے یا من ہے یا فی ہے تو یعنی زیادہ جو ہے ہمیشہ اکثر اکثر جو ہے ان تینوں ہی کا مانا ہوگا اگر کہیں پہ سیاق و سباق سے سمجھ آ رہا ہو کہ نہیں یہاں فی کا یا من کا یا لام کا نہیں مانا یہاں پہ درمیان میں تو کوئی اور بھی حرف جر جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ اگر فی یا من یا لام کا مانا ہو سکتا ہو تو پھر جو ہے وہاں انہی ہی کا مانا کیا جائے گا اور مفہوم ہے یعنی باس کا مانا یا یہ ہے کہ احضر کا مانا یا یہ ہے کہ ملکیت کا مانا کیونکہ اضافت سے اور مقصود کیا ہے اضافت سے آپ دونوں لفظوں کو جو آپ اس میں ہٹی ایج کر لیں وہ یہی مفہوم ہے امید ہے کہ باس سمجھ آگئے ہو دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہم نے فی کا مطلب یا من کا مطلب یا لام کا مانا یہ اضافت لفظیہ میں ہیں یا معنویہ میں ہیں واللہ والم جہاں تک مجھے علم ہے کہ یہ والا جو مانا ہے من کا فی کا لام کا یہ کسی بھی اضافت میں ہو سکتا یاد رکھ لیں کہ جب میں نے یہ بات کی ہے نا کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان میں لام یا من یا فی جو ہے یہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ جو نوٹس کی ترتیب دیکھیں تو تقسیم سے پہلے ہے یعنی مضاف اور اضافت لفظی اور اضافت مانوی کی تقسیم بعد میں شروع ہو رہی ہے اور پہلے جو ہے ہم نے اپنے نوٹس میں جو ہے وہ دیا ہے کہ اضافت کے معنی جو ہے فی ہے من ہے اور لام ہے تو اس سے جو مجھے سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معنی دونوں میں پائے جاتے ہیں اضافت لفظیاں میں بھی اور اضافت معنی میں بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں اضافت لفظیاں میں فی کا معنی پیدا ہو رہا ہو جیسے کہ حدیان بالغن فی القعبہ تو بالغن فی القعبہ میں گویا کہ یہاں فی کا معنی ہو رہا ہے جی مکرون لائل میں مکرون فی اللائل کا معنی پیدا ہو رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ایسے کوئی فرق نہیں ایسا لیکن سیاق و سباق تائین کرے گا کہ یہاں پہ لام کا معنی ہے یا من کا معنی ہے یا فی کا معنی ہے لیکن یہ مفہوم جو ہے اضافت لفظیہ میں بھی ہو سکتا ہے اور اضافت معنویہ میں بھی ہو سکتا ہے امید کے بعد سمجھ آگی آپ کا جو سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر المقیم الصلاة یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اضافت لفظیہ میں مضافر علی فلام آسکتا ہے اضافت لفظیہ میں مضافر علی فلام آسکتا ہے یا نہیں آسکتا اضافت لفظیہ میں علی فلام آنے کی شرط کیا ہے نمبر ایک تسنیہ یا جمع کا سیغہ ہو یا پھر مضافر علیہ پر بھی الموجود مضافر علیہ پر علی فلام موجود ہو یا پھر تسنیہ جمع کا سیغہ ہو باتیں تھوڑی سی اڈوانس کی ہیں لیکن اگر آپ لوگ غور کریں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے دو پوائنٹ ہوتے ہیں جب ہم مضافر علی فلام لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کو ویسے سب لوگوں سے میری سوال کی ہے کہ جب کبھی کوئیشن آنسر ہو رہے ہیں سیشن کہیں پر بھی اور کسی کو مرعوب کرنا ہو تو ناخصرف میں تو سوال یہ کیا جاتا تھا کہ اچھا بتاؤ جی مضافر علی فلام کب آتا ہے اب عام سنا تو یہ ہوا ہے نا کہ مضافر علی فلام اور تنوین نہیں آتا تو فورا جو ہے آدمی کہتا ہے کہ اچھا مضافر علی فلام کب آتا ہے تو کوئی ہے کہ کنفیوز کیا جا رہا ہے نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اضافت لفظیہ ہو اور مضافر علیہ مضافر علیہ کے اوپر عل موجود ہو تو تب جو ہے مضافر بھی عل آ سکتا ہے یا یہ ہے کہ اضافت لفظیہ ہو اور مضافر جو ہے تسنیہ یا جمعہ کا سیغہ ہو بات سمجھ آگی اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ال کس معنی میں ال کا معنی کیا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو مقیم سالات ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے تو پہلا لفظ بھی معارفہ دوسرا بھی معارفہ تو اب ہم ان کو مرکب اضافی یا مرکب توصیفی میں فرق کیسے کریں پہلی بات تو بنیاد سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اضافت لفظی میں مضافر علی فلام آ سکتا ہے یہ بات کلیر ہو گئی اگلی بات یہ ہے کہ اضافت لفظی میں علی فلام تب آتا ہے جب مضاف علی فلام پر بھی علی فلام ہو یہ دو سورتوں میں علی فلام آتا ہے سوال یہ ہے کہ علی فلام کس معنی میں اس پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم غور سے دیکھیں گے اگر تو آگے والا صفت کا سیغہ ہو جس طرح کے مقیم السلاتہ ہے تو یہ علی فلام اسم موصول ہوگا سمپل سی بات ہے یعنی اللذین یقیمون السلاتہ سیم اس معنی میں ہوگا بات سمجھ آئے گی آگے والا اگر تو صفت کا سیغہ ہے جیسے کہ المقیم السلاتہ ہے یہ علی فلام کیا ہے اسم موصول ہے کیوں اسم موصول ہے صفت کا سیغہ صفت کیونکہ اسم موصول تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ صفت کے سیغے کے شروع میں علی فلام آ رہا ہو فرض کر لیجئے کہ اسم موصول نہیں ہے جب پھر کیا سیغہ ہوگا پھر کس کے لئے ہوگا اچھا ہمارے پاس اسم علی فلام کے جتنے معانی پڑے گئے ہیں سیاق و سباق میں سے اس میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے آیا وہاں پہ جنس بتا رہا ہے وہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا علی فلام آ گیا تو اب علی فلام کا معنی جب تک سیاق و سباق نہ آئے وہاں پہ اس کے بغیر ہم نہیں بتا سکتا مثال کے طور پہ جنس کے لئے ہے یا پھر یہ ہے کہ اہد خارجی ہے یا اہد زینی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے علی فلام کسی معنی میں ہو سکتا ہے لیکن سیاق و سباق میں اور اگر صفت کا سیغہ ہے تو وہ علی فلام جو ہے اسم موصول ہوگا سمپر اس میں کوئی الگ سے قید نہیں ہے الگ سے تذکرہ نہیں ہے کہ یہ والا مضاب پہ علی فلام آنے والا لازمی جو ہے سمپل معرفہ ہے کیا ہے ہم اس کو یہ ہی کہیں گے کہ وہ علی فلام کے کسی معنی میں سے بھی ہو سکتا ہے اب المقیم سالاتہ جو ہمارے سامنے مثال ہے یہاں پہ علی فلام جو ہے اسم موصول کے لئے اللہ اکبر یہاں پہ جا ہم نے اس کی بات کی ہے مثال کے طور پہ قاری القتاب کو جب ہم کہتے ہیں القاری القتاب القاری القتابی تو اس قاری کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آیا ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے آیا اس قاری کا پہلے پیچھے کلام میں تذکرہ ہوا ہے اس قاری کو ہم اس میں القاری القتاب میں جتنے بھی لوگ اس قاری کو القتاب بھی بھی چونکہ خاص ہوگی اس کو پڑھنے والے جو ذہن میں موجود ہیں ان تمام کو جو ہے ہم جبہ کرنا چاہتے ہیں اس لفظ میں تو القارئ کتاب میں وہ تمام ال کے معانی ہو سکتے ہیں با سمجھائی آپ لوگوں کو ذہن حاضر ہونے کے لیے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں علی فلام کے ہم نے کتنے معانی علی فلام تو یا تو استغراق کے لیے ہے یا پھر جنس کے لیے ہے اور اس کے بعد یا تو اہد خارج کے لیے ہے یا اہد ذہنی کے لیے ہے اور پھر جب ہم علی فلام کے بارے میں یہ پڑا ہے کہ علی فلام اہد خارج کے لیے تو اس کی پھر آگے تین قسمیں پڑی ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اضافت لفظیاں میں علی فلام مضاب پہ آ جاتا ہے تو کس معانے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرزائے خیال دے سر بلکہ صفت کا سیغہ ہے تو بعد ختم جب صفت کا سیغہ آ جائے تو پھر آپ میری دوسری بات کی طرف آئے ہی نہ میں صرف مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں بات جب ہم اضافت لفظیاں میں کہتے ہیں کہ صفت کا سیغہ ہو نوٹ کیجئے گا سکرین پہ ذرا غور کیجئے گا صفت کا سیغہ ہو اور مضاب ہو اپنے معمول کی طرف معمول کی طرف جی نوٹ کیجئے گا جو سکرین پہ دیکھئے گا جب ہم صفت کا سیغہ کہتے ہیں تو ٹھیک علی فلام ہمیشہ کیا ہوگا اساں محصول کے معنی میں ہوگا یعنی یہاں پہ کوئی الگ سے منشن نہیں ہے کہ یہ علی فلام فلاں فلاں ہونا ہے وہ جو عام قائدہ کلیہ ہے علی فلام کا اسی کے مطابق یہاں پہ علی فلام آنا ہے بس اور اگر صفت کا سیغہ ہے صفت کا سیغہ ہے اضافت لفظیہ میں شرط یہ ہے مجھے یہ بات ذہن میں یقیناً آپ کی سوال سے آگئی ہے کہ جب اس کا ابتداہی صفت کے سیغے سے ہے تو علی فلام ہمیشہ کس معنی میں آئے گا اضافت اساں محصول کے معنی میں بہت قدم اساں محصول کے معنی میں کیونکہ اضافت لفظیہ ہوتی ہی تب ہے جب وہ صفت کا سیغہ یہ بات کلیر ہوگی اگلی سوال یہ ہے مثال کے طور پہ القاری الكتابی سوال یہ ہے کہ جب ہم مضاق پہ علی فلام لگا رہے ہیں اور مضاق علی فلام پہ بھی علی فلام ہے تو ہم فرق کیسے کریں کہ یہاں اضافت لفظیہ ہے ترکیب جو ہے وہ اضافی ہے یا ترکیب جو ہے وہ توصیفی ہے یہاں ترکیب اضافی ہے یا یہاں پہ ترکیب کیا ہے اضافی ہے یا یہ ہے کہ یہاں پہ ترکیب توصیفی ہے تو صرف صاف سی بات ہے کہ اگر یہاں پہ القتابی بولا جا رہا ہے تو یہ ترکیب جو ہے ترکیب اضافی ہی ہے کیونکہ اس میں مضاق علی مجرور ہوتا ہے جبکہ صفت اور موصوف میں آگے والا جو ہے صفت اور موصوف اس میں صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے پہلے تو یہ بات سمجھیں یہاں پہ ہم اس اعراب سے سمجھیں کہ آگے والے کو جب جر مر رہی ہے تو بات ختم پہلے والے کا اعراب دوسرا ہے اور دوسرے کا اعراب دوسرا ہے اور یہاں پہ اس اضافت لفظی میں چونکہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہو رہی ہوتی ہے یہاں وصف کمانا پیدا نہیں ہو سکتا وصف میں موصوف پہلے چاہیے پھر اس کی صفت چاہیے جبکہ یہاں اضافت لفظی میں صفت کا سیغہ پہلے آ رہا ہوتا ہے اور الکتاب جو ہے وہ لفظ بعد میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ اضافت یعنی اضافت ہوگی اور یہ مرکب اضافی ہوگا مرکب توصیفی نہیں بن سکتا ہے دونوں سوالوں کا جواب مل گیا پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ علی فلام جو ہے یہاں اسم موصول ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی ہی ہوتا ہے نمبر ایک صفت کا سیغہ پہلے ہوتا ہے نمبر دو مضافلہ مجرور ہوتا ہے نمبر تین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضافلہ معمول بھی بن رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اضافت ہے اور یہ جو ہے مرکب توصیفی نہیں ہے امید ہے کہ اس سوال کا بھی جواب مل گیا اب آپ لوگوں کا یہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مضاف اور مضافلہ یہ جو اضافت ہے معنوی ہے یہ دو چیزوں کا فائدہ دیتی ہے ایک تعریف کا اور ایک جو ہے تخصیص کا کہ اگر نکرہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف تو وہ نکرہ معرفہ بن جائے جیسے کہ کتاب محمد یا جو مثال میں آپ لوگوں کے سامنے چلا رہا ہوں کتاب اللہ اب کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے جب ہم نے لفظ اللہ جو کہ اعرف المعارف ہے معرفہ ہے اس کی طرف مضاف کر دیا تو اب کتاب جو ہے وہ معرفہ بن گئی اور اس سے مراد ہو گیا کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہو گیا ایک ہے تخصیص تخصیص یہ ہے کہ نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ جو مثال ہم نے دی ہے ہمارے سامنے ہیں وہ ہے کعسن کعسن کا معنی ہے گلاس جب ہم نے اسے کہہ دیا کعسو ما ان پانی کا گلاس تو اب جو ہے شربت کا دودھ کا چائے کا کسی اور چیز کا گلاس کی بجائے پانی کا گلاس بن گیا تو یہ اس میں تخصیص پیدا ہو گی جب ہم کہتے ہیں نا نحوی اصول اصول فقہ اصول تفسیر تو ہر ایک کی استلاحات میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا بعض جگہوں پہ اس تخصیص کے اصول کچھ بیان ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کے تخصیص کے کچھ اصول بیان ہوئے ہوتے ہیں اب ہم نحو کے اس حصے میں آکے یہ کہتے ہیں کہ مرکب اضافی جو ہے یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یہاں پہ کوئی وہ معنی مقصود نہیں ہے جو کہ اصول فقہ والا ہے یا اصول تفسیر والا ہے یہاں صرف سمپل لفظ تخصیص کا معنی یہ ہے کہ مزاق کے کئی معنی بن سکتے تھے ان میں سے ایک معنی کے لئے خاص ہو گیا اب یہ والا معنی اصول فقہ میں اصول یعنی تفسیر میں آ رہا ہے نہیں آ رہا اس سے کوئی غرض نہیں یہاں پہ تخصیص کا مطلب جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ پہلے لفظ کے کئی ایک مفہوم بن سکتے تھے دوسرے لفظ نے اس کے کئی ایک مفہوم سے ایک مفہوم میں خاص کر دیا کعسن یعنی کعسن سے مراد پانی کا گلاس ہے دودھ کا گلاس ہے چائے کا گلاس ہے کسی کا گلاس ہو سکتا تھا آگے والے لفظ معین میں اس کو معرفہ نہیں بنایا بلکہ اس کو ایک معرفہ کے قریب قریب کر دیا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے دودھ کا چائے کا فلان فلان کا گلاس نہیں بلکہ یہ جو ہے پانی کا گلاس ہے باقی معنی ختم کر کے ایک معنی اس میں لگا دیا یہاں سیمپل یہ مفہوم اب یہ اصول تفسیر میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آیت جو ہے معنی خاص کر دیا اللہ تعالی آپ کو زیادہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسادر کو سمجھنے کے لیے ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں مسادر کو سمجھنے کے لیے لیکن جیسے مسادر ہی کو سمجھنے کے لیے ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں یا مسادر ہی کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر میں اصول کی بات کر رہا ہوں مسادر کی بات نہیں کر رہا ہوں مسادر ہمارے لیے شواہد ہیں دلیلیں ہیں اور ہم انہی نحف صرف سے اصول فقہ سے اصول حدیث سے ان مسادر کو سمجھنا سے بہت سارے احکام نکالنے مقصد ہوتے ہیں حکم نکالنے مقصد ہوتے ہیں کہ فلان سے یہ حکم نکلتا ہے فلان سے یہ حکم نکلتا ہے فلان آیت کی تخصیص ہو جاتی ہے جبکہ نحف کے اندر یہاں پہ الفاظ پہ بات ہو رہی یہاں سمپل یہ ہے کہ قعص جو ہے وہ عام تھا کوئی بھی ہو سکتا تھا معنی اس میں تھوڑا سا معرفہ اس کو نہیں بنایا لیکن اس کے معنی میں تھوڑی سی قید پیدا کر دی ہے اس کو تھوڑا سا معرفہ کے قریب قریب کر دیا ہے کہ یہ دودھ یا کسی اور کا گلاس نہیں بلکہ پانی کا گلاس اس کا نام تخصیص اس سے کوئی اور احکامات ثابت کرنا نیکس کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے اور یہ ذمہ رکھنے کہ آج ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس کو پورا کر لیا ہے اور اس کے بعد جو آیات ہیں الرحمن الرحیم یہ جو ہے ہم پیچھے بسم اللہ میں الرحمن الرحیم پڑھ چکے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ کلاس تک آپ الرحمن الرحیم کو سن کے آئیں تو جب الرحمن الرحیم کو بھی ہم پورا کر لیا تو گویا کہ ہماری دو آیتیں سورت فاتحہ کی پوری ہو چکی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب اگلی کلاس کا آغاز ہوگا مالک یوم الدین سے اللہ تعالی ہمیں سمجھ نیکی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمد